اسلام علیکم ڈیرے سورنٹس دیسیس سانڈ اسیم دلفکار آج جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے وفاقی اردو یونیورسٹی ہے جس کو ہم فیڈرل اردو یونیورسٹی کہتے ہیں جس کا پورا نام ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کراچی میں موجود ہے تو اس کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے مارننگ کے ایڈمیشنز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں مطلب کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آگئی ہے ایڈمیشنز جو ہے وہ تھرٹیت آف نومبر سے سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ سورنٹ جن کی پرسنٹیج کراچی یونیورسٹی کے مقابلے میں کم ہے انہیں لگتا ہے کہ کیوں میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا تو وہ سورنٹ جو ہے وہ کانفیڈنٹلی اردو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعہ سار آتی ہے اور اس کے ثروبی جو ہے وہ اپنے بیچلرز کی سٹڈیز کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لاسٹ ایڈمیشنز ہوتے ہیں مطلب کہ تو اردو یونیورسٹی جو سب سے آخری میں ایڈمیشن جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ ہوتے ہیں تو بیچلرز پروگرامز کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ایڈمیشنز آئی ہوئے ہیں تو یہاں میں ساری کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو ہمیں جو ایڈبرائزمنٹ آئی ہے آج کے اخبار میں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ یہ اردو یونیورسٹری ہے تو اس میں زیادہ تر ایڈبرائزمنٹ کمپلیٹلی جو ہے وہ اردو میں ہوتی ہے تو شاید سٹورنٹس کو سمجھنے میں شاید مسئلہ ہو تو وہ میں اس کو اکسپینن کر دیتا ہوں انگلیش لینگویج میں بھی تو یہ دیپارٹمنٹ آف سائنس بی ایس چار سالہ پروگرام جو ہے وہ دو کیمپسز کے ہیں ایک تو گلشان اقبال کیمپس ہے جو مین کیمپس ہے اور ایک صدر میں اس کا عبدالحق کیمپس موجود ہے جہاں اس کے آرٹس بغیر کے پروگرامز ہوتے ہیں تو بی ایس اگر آپ کو کرنا ہے سائنس کے اندر تو انٹر آپ کے پاس اٹلیس 50% مارٹس کے ساتھ آپ کو انٹر میں پاس ہونا پڑے گا اور یہ ساری فلیٹس میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں کیمسٹری بوٹنی ہیوانیات زولوجی انوارمنٹل سائنس فیزکس بائیو کیمسٹری جیوگرافی جیولوجی ساری دس اس میتھمیڈکس جیولوجی شماریات مینس سٹیٹسٹکس شماریات مامالیات مینس اکانومکس ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ آپ کو جہاں اس میں سائنس یا اس کے مصابی مطلب اس کے پیرلل ہونا چاہیے خرد حیاتیات مینس یہاں پر ہے کہ بائیو بیالوجی تو میکرو بیالوجی کے لیے انٹرمیں بھی پری میڈیکل سے ہونا ضروری ہے اور کم از کم ففٹی پسٹنٹ مارکس آپ کی ہونے چاہیے جبکہ اس میں انٹری ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب تب کچھ دپارٹمنٹس ہیں جیس میں انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں اردو یونسٹری میں جیسے میکرو بیالوجی میں جو بی ایسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انٹری ٹیسٹ بیسٹ ایڈمیشن ہے باقی یہ سارے اوپن میریٹ ہے means without اینی ٹیسٹ آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا نو بیو ٹیکنولوجی ہے تو اس میں بی ایسٹ ہے اس میں بھی سیم یہی ہے کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے میکٹریک انٹر اور انٹری ٹیسٹ اس کے نمبرز کاؤنٹ کر کے ایڈمیشن دیے جائیں گے الیجیبلیٹی کریٹیر یہ ہے کہ انٹر میں کم سے کم 50% مارکس ہونے چاہے چاہے آپ پری انجیننگ سے ہو یا چاہے پری میڈیکل سے ہو اس میں بھی کمپیوٹر سائنس مگر آپ بی ایسٹ کرنا چاہتے اور دوسرے تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی انٹر آپ کا پری انجیننگ پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس ہونا چاہیے کم سے کم 50% مارکس ہونے چاہیے اور اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کے بعد فارم ڈی ہے دیپارٹمنٹ آف فارمیسی آپ فارم ڈی کر سکتے ہیں فارم ڈی جو آپ 5 اگر آپ KU میں الیجیبل نہیں ہوتے ہیں تو فیڈرل اردو سے بھی آپ فارم ڈی کر سکتے ہیں اور اس میں الیجیبلیٹی انٹر پری میڈیکل سے کم سے کم 60% مارکس کے تار آپ کو کامیاب ہونا پڑے گا ساتھ میں انٹری ٹیسٹ ہوگا اور انٹری ٹیسٹ میٹریک اور انٹر کے مارکس کی بنیاد پر آپ کو ایڈمیشن دیے جائیں جبکہ اس کی فارم ڈی میں سیل فیننس کی بنیاد پر بھی ایڈمیشن دیے جاتے ہیں جس میں فیسٹ چھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور کم پر سنڈیج والے سنڈن بھی ایڈمیشن لے سکتے اس کے بعد کولی فنون ہے اس آرٹس کی جو پروگرام ہے تو بی ایس اس میں بھی ہو سکتا ہے چار سال کا آرٹس دیپارٹمنٹ کی اندر تو عبدالحق کیمپس میں ہوگا اس کے آرٹس کی دیپارٹمنٹ مطلب مین کیمپس میں گلچن کیمپس میں اس کے سٹیڈیز نہیں ہوتی صدر میں جو عبدالحق کیمپس ہے وہاں پر سٹیڈیز ہوں گے اس میں انٹر آپ کا آرٹ سائنس کومیرس کسی بی چیز سے ہو سکتا اور کم سے کم 45% مارک سا آپ کے ہونے چاہیے جس میں آپ کے ایڈویشن بی ایس کس میں کر سکتے ہیں ابلاغ ااما مطلب ماس کمیونکیشن اردو جرنل ہسٹری انٹرنیشن ریلیشن اسٹی عربی ان میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایس عبداللہ کیمپس میں محارف اسلامی میں بھی ہوتا ہے علوم اسلامی پر تو اس میں انٹر میں آپ 45% مارک سونے چاہیے اس طرح سے کلیہ تعلیمات مس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے جس میں بی ایس کر سکتے ہیں نیکس بی ایڈ آپ بی ایڈ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ گلچان اقبال کیمپس میں بھی آپ کا پوسیویل ہے اور ساتھ میں عبداللہ کیمپس دونوں میں سے کسی ایک کیمپس سے آپ کر سکتے ہیں مین کیمپس سکتے ہیں سدر میں عبداللہ کیمپس اس فائیویئرس کے بی ایڈ پروگرام بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کلیہ نظمیات کاروبار تیجارت اور مواشیات جو کومرس اور اکانومکس اس میں ہے تو بی بی ای کر سکتے ہیں چار سال کا گلچان اقبال اور عبداللہ دونوں کیمپس میں ہے اگر گلچان اقبال میں میریٹ تھوڑا سا ہائی جاتا ہے لیکن اگر آپ سادر کیمپس جوائن کرتے تو وہاں بہت لو میریٹ میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کو عبداللہ کیمپس کہتے ہیں کم سے کم انٹرام میں آپ کے 50% marks لیکن ہونے چاہیئے تو آپ eligible ہوں گے اور اس میں بھی انٹی ٹیسٹ ہو گیا اور ٹیسٹ میں پاس کرنے پر ایڈمیشن دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں پر ہمارے پاس ہے اہلیت اس میں بتا دی باکہ بی ایس آپ کر سکتے ہیں کام ایک 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 جب دلہ کیمپس میں آپ کو آفر کیے جاتے ہیں 4 years گمین کیمپس میں موجود جس میں 5 lb پروگرام کر سکتے ہیں اور کسی بھی شوہ میں آپ نے انٹر کیا ہو اس میں اور 45% کام سکتے ہیں جب لیٹ میں کامیاب ہونا بھی ضروری ہے لیٹ مطلب law admission test جو کہ ہو چکا ہے اگر اپنے لیٹ test دیا ہے اور آپ کے مارک 50% ہیں تو پھر آپ lb admissions دے سکتے ہیں تو اردو university والے اپنا خود کوئی test نہیں لیتے ہیں lb کے لیٹ لیٹ کا جو test ہوتا ہے اسی test کو accept کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس نے بچوں لیٹ دے دیا ہے تو lb پروگرام کی طرف جا سکتے ہیں masters program بھی آگئے اردو university کے اندر اس کو mbs third year program بھی کہتے ہیں دو دو سال کی ہوتے ہیں جنہوں bachelor 's graduation کر لیا وہ ان fields میں master کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک تو 28 ہے ٹھیک ہے تو تیس تاریخ سے www.fuast.edu.p اس پر آپ پروسپیکٹرز کا ایڈ سٹڈی کر کے آن لین فارم فیل کر لیں اور دو عدد آپ پرنٹ آؤٹ کر کے داخلہ فارم کی پروسسنگ فیس ووچر دو ہزار روپے ٹھیک ہے اور جس میں اگر اگر آپ نے کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ سیلیکٹ کیے جس میں انٹی ٹیس دینا ہو گا تو اس کے لئے تین ہزار روپے آپ کو اسکری بینک گلشن اقبال برانچ میں جمع کرانا پڑے گا اور فارم کے تاریخ جو ہوگی داخل فارم جمع کرانے کی وہ 10 دیسمبر ہوگی ٹھیک ہے اور دیگر معلومات کے لئے ایڈمن بلوک ایڈمیشن سیل سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اگر 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 دیکنیکل بورٹ کی طرف سے آرہے ہیں تو ان کو انٹر بورٹ چیئرمن کمیٹی کی طرف سے جمع کرانا پڑے گا گریس مارک کو ایڈمیشن کی لئے ایکسیپ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز نے تھی بیٹھا تو فیڈل اردو کی ایڈمیشن ساہے تھے مارننگ کی اس کو اٹھول ریٹیل میں نے بتا دی تو کوئی اگر آپ اس میں select کرنا چاہے تو چاہے 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 چاہے